وہ تمہیں مرسز سے علیل تھے درمون کے انہوں ایک سو تورہ سال تھی ورانہ درخواستی حافظ قرآن اور حافظ حدیث تھے انہوں نے گیارہ سال کی عمر میں قرآن شریف و 13 سال کی عمر میں مخادر شریف حفظ کیا تھا ورانہ درمون پچھلے پچانس سال سے حدیث شریف اور تفسیر قرآن حکیم کی تعلیم دے رہے تھے ورانہ عبداللہ درخواستی ورانہ احمد علی اللہاری کے انتقال کے بعد پچھلے تیس سال سے جنیت العلماء اسلام کے امیر تھے ان کی نواز جنازہ قرآن صدا خان پر میں ادا کی جائے گی اور انہوں نے دنپور شریف میں ورانہ عبداللہ درخواستی کے پہلے میں سپردخواست کیا جائے گا صدر ملکت اور وزیر آغن نے ورانہ درخواستی کے انتقال پر گہرے رہن فردگ کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اسلام کے لئے مرہوم کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا مرہوم کے سہر آغنے مولانا فزل رحمان کے امیر تاسیتے دیانا سے صدر وزیر آزم نے دعا کی کہ اللہ تعالی مرہوم کو اپنے جوار رحمت نجابے اور سگوار خاندان کو صدر جنیم ادا فرمائے ملکت امیر خاستی بسلائے رسٹ ان خان پر رجال جنازہ امیر جنازہ اور ملکت امیر ریشت کی ورلیشت کی مولانا فزل الرحمان امیر رسٹیر رسٹیر رحمان ملانا عبداللہ برخاطی کو آج خانپور کے قریب دین پور میں مرحبت اقید احترام کے ساتھ سبر برخاط کر دیا گیا ملانا تغیر علالت کے بعد کل انتقال کر گئے تھے نماز جنازہ میں لوگ کے مختلف حصی سے آئے ہوئے ہزاروں اقیدت مندوں نے شرکت کی نماز جنازہ مرحبت کے صاحبزادے ملانا فضل وحمان برخاطی نے سہائی نماز جنازہ میں امور کشمیر کے وفاق وزیر جنات نمت افضل نے وفاق حکومت کی نمائن بگی کی جن دوسرے لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی ان میں قومی اسمبلی کی اموری خارجہ پامیٹی کے چیئرمن مولانا فضل وحمان قومی اسمبلی کے ارکان مولانا آزم تارک مولانا سمی الحق مولانا عجمال قادری مولانا عبدالغفور سینٹر حافظ حسین احمد اور مولانا زیائی حق قاسمی شامل تھے اموری خارجہ کے وفاق وزیر جنات نماز جنازہ پر بھی گئے جہاں انہوں نے وزیر آزم دے نظر بھٹو کے جانب سے صلوات خاندان کے ساتھ اتحال پاسیت کیا